بسم اللہ الرحمن الرحیم ناریل کے تیل میں یہ چیز ملانی ہے اور ایک رات میں آپ کا رنگ اتنا صاف شفاف ہو جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور یہ ٹوٹکا سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹوٹکا ہے یا یہ جو کریم آپ بنائیں گے یہ صرف لڑکیاں نہیں بلکہ لڑکے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہمارے ہاں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ صرف لڑکیاں ہی اپنا رنگ صاف کر سکتی ہیں یا انہیں ہی اپنا رنگ صاف کرنا چاہیے اگر لڑکے ایسا کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بات سمجھی اور گنی جاتی ہے کہ وہ لڑکیوں کی طرح فیشن کرتے ہیں در حقیقت ایسا نہیں ہے اگر لڑکے اپنے آپ کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں یا ان کی خواہش ہے کہ وہ خود کو خوبصورت رکھیں تو اس میں کوئی آر یا کوئی شرم والی بات کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنے سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ صرف اور صرف ہر شخص اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی تگو دوہی کرے گا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ناریل کے تیل میں کونسی ایسی چیز ملائی جائے جس کی وجہ سے ایک انسان کا رنگ گورا ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو ناریل کے تیل کے فوائد کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ناریل کے تیل کے پانچ حیرت انگیز فوائد کون کون سے ہیں اور بھی بہت سارے فوائد ہیں لیکن پانچ حیرت انگیز فوائد کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سی چیز اس میں شامل کی جائے جس کی وجہ سے آپ کی تمام کی تمام جو خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں ناریل کے درخت کو سنسکرت میں کلپا ورکشا کہتے ہیں جس کا مطلب ایسا درخت ہے جو زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے یہ نام کافی حد تک دروست ہے کیونکہ ناریل کے درخت اور اس سے بننے والی چیزوں کا مختلف انداز میں استعمال ہوتا ہے اور صحت کے حوالے سے اسے بہت سے زیادہ فواعد ملتے ہیں خوشک جلد کا علاج کیا ہے ویٹامین ای سے مالا مال کھوپرے کا تیل چہرے پر لگانے سے جلد کی لچک بحال ہو جاتی ہے اور چوریاں نہیں ہوتی اس کے علاوہ ناریل کے پانی میں چند کترے لیمو ملا کر اس کا ماسک لگانے سے جلد خوشک ہونے کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے بالوں میں چمک لانے اور ڈینڈرف ختم کرنے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے ناریل کا تیل رات کو سر پر گرم کھوپرے کے تیل کا مساج ڈینڈرف کم کرنے اور بالوں کو گرنے سے روکنے میں مددگار ہوتا ہے اس کے علاوہ ناریل کے دودھ کو سر پر لگانے سے ہیر سٹریٹننگ کے دوران بالوں کو ہونے والے نقصان کا آزالہ ہو جاتا ہے انہی فوائد کے باعث ناریل کا دودھ نامور ہیر پروجیکٹس کا جزو نظر آتا ہے خوبرے کے تیل کو مساج کے دوران استعمال کرنے سے بہت سکون ملتا ہے اس کے علاوہ یہ ہڈی اور جوڑوں کے درد کا شکار افراد کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے جبکہ یہ سوجن کو بھی کم کرتا ہے آپ کو ناریل کا جو تیل ہے یہ انرجی دیتا ہے ناریل پانی میں پروٹین پوٹاشیم اور وٹامین بی کمپاؤنڈ موجود ہوتا ہے جس کے باعث یہ ورزش سے پہلے اور بعد کے لیے بہترین مشروب ہے ناریل پانی سے ورزش کے دوران پٹھوں میں ہونے والی ٹوٹ پوٹ کی مرمت ہوتی ہے اور جسم میں نمکیات کی کمی دور ہوتی ہے جبکہ آپ کو فوری طور پر چاکو چوبن بھی کر دیتا ہے یہ دانتوں کے لیے بہت مفید ہے میڈیکیٹڈ کھوپرے کے تیل سے دن میں دو مرتبہ غرارے کرنے سے دانت صحت مند رہتے ہیں کھوپرے کے تیل سے نہ صرف دانتوں میں موجود ٹوکسن ختم ہوتا ہے بلکہ یہ دانتوں کی حساسیت کو بھی کم کر دیتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اگر ملائی جائیں ناریل کے تیل میں تو انسان کا رنگ جو ہے وہ گورا ہو جاتا ہے اور وہ کریم جوز یوز کرے گا جب انسان تو اس کا رنگ گورا ہو جائے گا طریقہ کار آپ کو بتا دیتے ہیں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایلو ویرہ لینا ہے اور ایلو ویرہ میں سے ایلو ویرہ جیل کو نکال لینا ہے تصویر میں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ کس طرح سے ایلو ویرہ میں سے ایلو ویرہ جیل نکالی جا سکتی ہے جب ایلو ویرہ جیل اس میں سے نکالی جائے گی ایلو ویرہ جیل نکالنے کے بعد آپ کیا کریں گے اس میں سے دو چمچ جو ہے وہ ایلو ویرہ جیل کے الگ کر لیں گے کسی برتن میں ڈال لیں گے اس کے بعد آپ نے ناریل کا تیل لینا ہے خوفرے کا تیل لینا ہے اس لوگ حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ ناریل کا تیل کہاں سے ملے گا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کھوپرے کا جو تیل ہے یہ ناریل کا تیل ہے آپ کسی بھی پنسار کی دکان پر چلے جائیں آپ کو وہاں سے یہ تیل مل جائے گا ناریل کا تیل بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا تیل سمجھ جاتا ہے اور بہت زیادہ ایسا تیل سمجھ جاتا ہے کہ جس میں بہت ہی بہت ہی جو آپ سمجھیں گے کہ فوائد اتنے فوائد نظر آتے ہیں کہ جس کو سوچ کر انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اس وجہ سے جو بنیادی دو چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں بنیادی یہ ہے کہ آپ نے ایلویرا جیل لینی ہے دو چمچ اور ناریل کا تیل لینا ہے آپ نے ناریل کا تیل آپ نے اس میں ایک چمچ شامل کر لینا ہے دو چمچ ایلویرا جیل کے ایک چمچ ناریل کا تیل اور اس کے بعد آپ نے ابلہ ہوا دودھ شامل کرنا ہے بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ابلہ ہوا دودھ گیا گرم دودھ اس میں ڈالیں گے یعنی جب اوبال لیں تو اس میں گرم گرم دودھ ڈالیں یا کچھ اور ڈالیں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے بنیادی طور پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ چھنڈا دودھ لیں لیکن ابلہ ہوا ہو کیونکہ اس کے پھٹنے کے یا خراب ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو اس کے بھی آپ نے چار سے پانچ چمچ جو ہیں وہ ایلویرا جیل اور ناریل کے تیل میں شامل کر لینے ہیں جب آپ ایلویرا جیل اور ناریل کے تیل میں چیزیں شامل کر لیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے وہ آہستہ آہستہ اسے آپ نے مکس اپ کر کے رکھ دینا ہے وہ آہستہ آہستہ گاڑے پن کی صورت اختیار کر لے گی جب وہ گاڑے پن کی صورت اختیار کر لے گی تو اس کے بعد وہ تیار ہے کہ آپ اسے کریم کے طور پر استعمال کر لیں لیکن یہ یاد رکھئے کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ اس طریقہ کار کے مطابق جو چیز بنائی جائے گی یہ لڑکیاں بھی استعمال کر سکتی ہیں اور لڑکے بھی استعمال کر سکتے ہیں ان چیزوں کے استعمال سے کوئی منفی جو تاثر ہے جو آپ کی جلد کو نقصان پہنچا سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے تجربات کے بعد ہمیں یہ ٹوٹکا جو ہے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایلو ویرا جل کے جو فوائد ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں یعنی ایلو ویرا جل کے فوائد سے آپ انکار کر ہی نہیں سکتے ایلو ویرا کی مقبولیت کے پیش نظر اب تقریباً تمام لوگ ہی اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے نظر آتے ہیں اور ایلو ویرا جل جو ہے یہ سن بلاک کا کام کرتا ہے دھوپ میں نکلنے سے قبل محفوظ رکھتی ہے تو وہ چیز جو کہ دھوپ سے بچاتی ہے کیا وہ رنگ ساف کرنے میں مدد نہیں دے گی اور اس کے علاوہ ایلو ویرا جل کے فوائد کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پیٹ اندر کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے تین کھانے کے چمچ ایلو ویرا جل گریف روٹ ایک کپ دونوں کو ملا کر بلینڈ کر کے آپ پی لیں اس کے علاوہ ڈرائے بالوں کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دو چمچ ایلو ویرا جل دو چمچ کوکونٹ آئل اور دو چائے کے چمچ کوکونٹ پیسٹ بلینڈ کر کے نہانے سے پہلے بالوں میں لگا لیں بیس منٹ بعد آپ دھولیں جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کے ذریعے سے آپ کے جو ڈرائے بال ہیں ان کی خشکی دور ہو جائے گی اس کے علاوہ پورچ کو بند کرنے کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ ایلو ویرا جل اور لیمو کا رس چند کتھرے ملا کر چہرے پر لگائیں سن برن کے لیے بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ سن بلوک کا کام کرتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اور اس کے علاوہ یہ جلد اگر جل جاتی ہے تو اس کی صورت میں بھی یہ کام کرتا ہے جلنے کی صورت میں فوراً ایلو ویرا کا رس لگا لیں جلن دور اور اس کے جراسیم کچھ اثرات زخموں کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں اور چھالے اور بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ناکنوں کے امراض ہوں تو ناکنوں کے فنگس یا دیگر امراض میں اس کا گودہ لگا کر اس کے رس میں روئی ڈبو کر ناکن پر رکھ کر پٹی باندھ لیں اس سے بھی آپ کے ناکن جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے ان کے تمام امراض ٹھیک ہو جائیں گے بعض لوگوں کو میک اپ کے مزر اثرات جو ہیں وہ آن لکھیرتے ہیں اور ایلو ویرا کا رس وہ استعمال جب کرتے ہیں دو سے تین گھنٹے وہ ایلو ویرا کا رس اگر لگا کر استعمال کر دیں دو سے تین گھنٹے وہ رکھیں تو ان کا رنگ بھی نکھرے گا اور جل کو تروتازگی بھی ملے گی اس کے علاوہ سٹیچ مارکس سے بچاؤ بھی حاصل ہو سکتے ہیں دورانے حمل اگر ایلو ویرا کا رس پابندی سے پیٹ پر ملا جائے تو سٹیچ مارکس نہیں آتے جوڑوں کے درد کے لیے بھی ایلو ویرا بہت زیادہ مفید ہے روزانہ ایک چمچ ایلو ویرا کا گودہ کھائیں اور جوڑوں کا درد آپ کا دور ہو جائے گا اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا اس لیے آپ اسے چوائیں نہیں بلکہ دبا کی طرح موں میں رکھیں اور پانی سے نکل لیں قبض اور بواسیر میں بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے رات سونے سے قبل دو چمچ ایلو ویرا کا گودہ کھائیں قبض اور بواسیر دونوں مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے یعنی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ بہت سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے لیکن ناریل کے تیل میں جب آپ ایلو ویرا شامل کریں گے اور اس کے ساتھ آپ دودھ شامل کریں گے تو یہ جو کریم بنے گی آپ اس کریم کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کریم کو استعمال کرنے کا طریقہ نہایت آسان ہے رات کو سونے سے قبل آپ نے اپنا چہرہ تو کر یہ کریم لگا لینی ہے امید ہے کہ آپ کا چہرہ اشاش بشاش بھی ہو جائے گا اور آپ کا رنگ بھی صاف ہو جائے گا